ایک ایک ایڈمی سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو میں پڑھیں گے میٹرامریزم ورسز ٹارٹومریزم بہت ہی شورٹ سے ویڈیو ہوگی تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ضرور سمجھ جائے گی لائف ٹائم کے لئے آپ کو سمجھ جائے گی کہ میٹرامریزم اور ٹارٹومریزم کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تم بات کر لیتے ہیں کہ میٹرامریزم کیا ہوتا ہے کہ جو فنکشن گروپ ہوتا ہے جیسے کہ فنکشن گروپ آکسین بھی ہو ساتا ہے آکسین کے دونوں سائیڈوں پر اگر کاربن کے تدار ڈیفرنٹ ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ دونوں ایک دوسرے کے میٹرامریزم ہیں اسی طرح آکسین کے علاوہ کاربنائل گروپ بھی ہو ساتا ہے کاربنائل گروپ کی دونوں سائیڈوں پر سپوس کہتے ہیں پہلا مولیکل ہمارے پاس اس طرح گئے دونوں سائیڈوں پر دو دو کاربن ہیں اس طرح اس کے بعد اس کا ایک ہم لوگ نے نیا آئیسو مرز بنانا اس میں کیا کریں گے ہم لوگ تین کاربن ایک سائیڈ پر کر دیں گے اور ایک سائیڈ پر صرف ایک کاربن رہے گا تو ہم کہیں گے دونوں ایک دوسرے کے میٹرامریزم ہیں بس اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنے ہوتی ہے کہ اس میں فنکشن گروپ نہیں چینج ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کٹون ہے تو وہ کٹون ہی نیا آئیسو مرز بنانا چاہیے اگر آپ کے پاس الڈی آئیڈ ہے تو نیا جو بنیں گا میٹرامرز وہ بھی الڈی آئیڈ ہی ہونا چاہیے اب اس کی انگزیمپل ہم لوگ سالف کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح کلیر اور ساکھن سیپٹ آپ دیکھ ساتے بیچ میں یہ کاربنیل گروپ اٹیچ ہے اس کے ایک سائیڈ پر دو کاربن والا الکائل گروپ اٹیچ ہے یعنی کہ اس سائیڈ پر بھی اٹھائل ہے اس سائیڈ پر بھی اٹھائل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی اٹھائل اور بیچ میں کاربنیل گروپ ہے تو ڈائی اٹھائل کی ٹون بن گیا اب اس کا جب ہم لوگ نے دوسرا میٹرامرز لکھنا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک سائیڈ پر ایک کاربن کر دینا ہے اور ایک سائیڈ پر آپ نے تین کاربن کر دینا ہے ایک سائیڈ پر ایک کاربن کا مطلب ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ لوگوں میتھائل بنا دیں اور ادھر سے ایک کاربن کو اٹھا کے دوسری سائٹ پہ لے جائیں اس سائٹ پہ اگر آپ کے پاس ایتھائل ہے تو اس کا مطلب ہے اس سائٹ پہ آپ کے پاس پھر کیا بنجے گا پروپائل بنجے گا اور بیچ میں یہ والا کاربنیل گروپ پہ ویسا رہے گا اب یہ والا اور یہ جو آپ کو دیا گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے میٹا مرز ہوں گے اب آپ دے ساتھیں اس کا دوسرے میٹا مرز مولیکل فارمولا چینج نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دے ساتھیں اس میں ایک کاربن دو کاربن تین کاربن ٹھیک ہے سوڑھے تین ہے بلکہ تین کاربن یہ والا تین چار اور ایک پانچ کاربن اس کا اندر سی فائف ہو گیا ایچ کتنے ہیں ٹھیک ہے ایچ سیمن ایچ ٹین ہو گیا اور ساتھ میں یہ والا ایک آکسین ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ سی فائف ہے ایچ ٹین ہے اور ساتھ میں او ہے تو جو پیچھے آپ کو دوسرا مولیکل دے گا اس کا بھی یہی مولیکل فارمولا ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دے ساتھیں اس میں بھی ہمارے پاس کاربن کتنے دو تین اور دو پانچ سی فائف ہو گیا اور ایچ آپ دے ساتھیں کتنے پانچ یہ والے اور پانچ یہ والے دس ہو گئے اور ایک بس آکسین ہے وہ اس کو آپ یہاں پہ لکھنے ہیں آپ دے ساتھیں اس کا مولیکل فارمولا اور جو دوسرا نیا آئیسو مرز بنا ہے اس کا میٹا مرز بنا ہے اس کا مولیکل و فورمولا بھی سیم ہے تو یہ ہوتا ہے میٹا مرز اس کے بعد دوسرے نمبر بھی بات کہتے ہیں ہم لوگ ٹارٹوملیزم کی کہ ٹارٹوملیزم کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اور انگزیمپل بھی آپ دے ساتے ہیں کہ ایک اور انگزیمپل کا لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح کنسیپٹ کلیر ہو سکے کہتے ہیں کہ مارے پاس جو سی فور ایچ ٹین او اس کے بھی مارے پاس دو ہی میٹا مرز بنتی ہیں ایک آپ دے ساتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ مارے پاس ایتھائیل ہے اور اس سائیڈ پہ بھی مارے پاس ایتھائیل اور بیچ میں اوکسین ہے تو اوکسین کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کو ڈائی ایتھائیل ایتھر کہتے ہیں کیونکہ ایتھر میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں اوکسین ہوتا ہے اور اس سائیڈوں پہ دو کاربن اٹیاج ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایتھر فنکشن گروپ تو آپ دے ساتے ہیں یہ مارے پاس کیا بن گیا ڈائی ایتھائل ایتھر بن گیا اس کا جو نیا میٹھا مرز بنے گا اس میں آپ نے کیا کہنا جیسے اس سیڈ پر تین دو کاربن اس سیڈ پر بھی دو کاربن ہیں تو بیشک اس سیڈ سے ایک کاربن اس سیڈ پر لے جائیں یا ادھر سے اس سیڈ پر لے جائیں یعنی کہ ایک سیڈ پر آپ نے کاربنز کے تداز زیادہ کر دینے اور دوسری سیڈ پر کاربنز کے تداز کم کر دینے تو اس کا جو نیا میٹھا مرز بنے گا اس میں آپ دے ساتھ ہے کہ ایک سیٹ پہ ایک کاربن رہ گیا اور دوسری سیٹ پہ تین کاربن چلے گئے تو ایک والا جو ہے یہ مارے پاس میتھائل ہے اور تین والا یہ والا پورٹشن جو ہے یہ مارے پاس پروپائل ہے تو میتھائل پروپائل اور بیچ میں اوکسن لگی ہے تو ایتھر تو اس طرح یہ دو میٹمرز بنیں گے دوسرے کے اب ہم بات کرتے ہیں ٹارٹمریزم کی ٹارٹمریزم میں کیا تھا ٹارٹمریزم کے ایک سیمپل سی چینج کا لے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے ایک دوسرے کے ٹارٹمرز ہیں یہاں پہ آپ دے ساتھ ایک پہلا فورمولا میں دیا گیا ایسی ٹیلی ہائیڈ آپ کو یہاں پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے اس ایسی ٹیلی ہائیڈ میں دیکھا جائے تو ایک سیٹ پہ آپ کے پاس سی ایچ تری کروپ اٹیچ ہے سی ایچ تری کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ہائیڈوجین اٹیچ ہے یہاں پر بھی ہائیڈوجین اٹیچ ہے اور اس سیٹ پہ بھی ایک ہائیڈوجین اٹیچ ہے اب اگر یہ والا بانڈ یہاں پر شیفٹ ہو جائے یعنی کہ یہاں پر ڈبل بانڈ آ جائے تو اس بانڈ کو شیفٹ ہونا پڑے گا جیسے یہ اوکسین کو پر شیفٹ ہوگا تو اس اوکسین کو پر آئے گا نیکٹیف چارج تو یہ والا ہائیڈوجین یہ جو پوسٹی فارم میں باہر گئے یہ اس کے پاس چلا جائے گا تو یہ بنجے گا او ایچ بنجے گا نیچے آئے گا کاربن یہ سائیڈ والا ہائیڈوجین وہ جہاں پر آل ریڈ ایک بانڈ تھا لیکن یہاں پر ایک نیا بانڈ بھی بنے گا اب ایک ہائیڈوجین یہاں پر شیفٹ ہو گیا اس کا مطلب دو ہائیڈوجین تو پیچھے پریزنٹ تو یہ بنجے گا سی ایچ ٹو بنجے گا تو آپ دے ساتھیں اس میں کیا ہوا پروٹون ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ ہو گیا تو ہم کہیں گے یہ والا اور یہ والا یہ دونوں ایک دوسرے کے ٹاٹو مرز ہیں بات کے سمجھا رہی سارے بچوں کو تو یہ مارے پاس اس کو کرٹو فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مارے پاس انول فارم ہے یہ ڈبل بانڈ کے وجہ سے اس کو ای این بولیں گے اور الکوہل کے وجہ سے ہم لوگ او ایل کہیں گے انول فارم ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بات کے سمجھا رہی سارے بچوں کو اس کے علاوہ اور بھی انگزیمپل دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹارٹومنیزم کی ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے جی پروپینون آ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے پروپینون کے کیس میں بھی آپ لوگ چاہے یہ والا ہائیڈوجن یہاں پر شیفٹ کر دیں چاہے آپ لوگ یہ والا ہائیڈوجن یہاں پر شیفٹ کر دیں شیفٹ کرنے سے یہ بانڈ آکسین کو پر شیفٹ ہوگا یہ پھر سے نیکٹیو ہو جائے گا تو جو ہائیڈوجن یہاں سے ریلیز ہویا ہے وہ آ کر یہاں پر اٹیچ ہو جگہ سے تو یہاں پر آ جگہ ڈبل بونڈ تو اس کا پروپینون کا ایک اور ایسمرز بنے گا وہ آپ دیکھ ساتے سکرین پہ یہ مارے پاس اس کا ایک دوسرا ایسمرز بن گیا ٹھیک ہے یہ جو دوسرا ایسمرز بنیا ہے اس میں یہ ڈبل بونڈ آ گیا اور یہ ساتھ میں مارے پاس الکوہلیک گروپ آ گیا جس کو ہم لوگ اس کو بھی انول ہی کہیں گے کیونکہ اس کے اندر این گروپ بھی آ رہا ہے اور او ایسر یعنی کے الکوہلیک گروپ بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ لاسٹ انگزیمپل ہم لوگ سالو کرتے ہیں لاسٹ انگزیمپل میں مارے پاس یہ پھر سے ایک کٹون ہے مارے پاس جس کو ہم بولتے ہیں سائیکلو ہیکزینون یہ کاربنلہ گروپ کے اس سائٹ پہ بھی مارے پاس آئیڈوجن ہے اس سائٹ پہ بھی دو آئیڈوجن اٹیچ ہے اس طرح ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ بولا بانڈ یہاں پر شیفٹ کرنا ہے جیسے یہاں پر شیفٹ کریں گے یہاں پر ایک نیا بانڈ بن جائے گا اس بانڈ کو شیفٹ کر دیں آکسین کو پر آکسین ہو جائے گا نیکٹیب تو نیکٹیب کیا کرے گا اس آئیڈوجن کو یہاں سے پیک کھا لے گا جیسے بانڈ شیفٹ ہونے سے بنائے تو ہوگا کیا کہ یہاں پر ایک نیا بانڈ بن جائے گا اور آئیڈوجن آ کر یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا اور یہ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ ساتھ اس کا جو دوسرا ٹارٹومرز بنے گا یہاں پر آپ دیکھ ساتھ ہے ڈبل بانڈ بن گیا اس اوکسین کو پریتن نیگٹیف چارج تو یہاں سے آئیڈوجن جوتا ہے جیسے یہ بانڈ یہاں پر شیفٹ ہوتا ہے تو یہ آئیڈوجن یہاں سے پوزٹیف فارم میں بایٹ جاتا ہے تو یہ نیگٹیف اس آئیڈوجن کو اٹریکٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پر او ایچ گروپ بان جاتا ہے یہاں پر تو یہ بھی ہمارے پاس کہا ہے این اور ایل اول تو یہ آج کی ویڈیو تھا امید ایک سارے بچوں کو ٹارٹومریزم اور میٹرومریزم کے اچھی طرح سمجھ آگئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کیمسٹری کیاڈ میں سبسکرائب